بھلائی میں نگرانی شدہ گنڈا ودماش عمید جوس اور ان کے ساتھیوں نے تین لوگوں پر گولی چلا دی جس میں دو لوگم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا کو انجام دے کر عمید جوس ساتھیوں کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا گھٹنا اسطل پہنچے پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے سی ایم میڈیکل کالیج لائی ہے جہاں سے انہیں میکہ ہارا اسپتال ریفر کر دیا گیا ہے وہیں اپنے ایک دیوستی دوری پر پہنچے اوپ مکہ منتری ویجر شرمہ نے ماملی کلی کر بڑا بھیان دیا ہے فیلال پولیس ماملی کی جانچ کر رہی ہے ڈیڑھ بجے کے آسپاس تین ایوک ایک موٹر سیکل سے جا رہے تھے تینوں وشرامپور کے نیوازی ہیں یہاں آئے ہوئے تھے اور وہ جب جا رہے تھے گلوپ چوک سے آگے بڑھے تھے اچھی سمیں پیچھے سے دو گاڑی آئے دو ایوک آئے جو گاڑی میں سوار تھے دونوں آپس میں گالی گلوج کر رہے ہو کر کے مجھے گالی دے رہے ہو کر کے آپس میں ان کا واد بیواد ہوا اسی دوران جب یہ گاڑی سے اترے تھے دو ایوک اور واد بیواد چل رہا تھا تو کیا کر لے گا کیا کر لے گا جب آگے بڑھے ہی واد بیواد کے دوران انہوں نے اچانک تین راؤنڈ فائر کیے دو لوگوں کو اس میں چوٹ لگی اور وہ پھرار ہو گئے ان کے ساتھ دو ایوک اور تھے جو کل چار ایوک کی بات سامنے آئی ہے جس میں سے دو سندہی آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے دو اور جو آروپی ہیں ان کو پکڑنے کا پریاست کیا جا رہا ہے پتا چلا ہے اس میں سے پر آنسک سفلتا پرشاسن کو ملا ہے پرشاسن نے بہت دسپشتہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی ساری گھٹناوں پر شیگر لگام لگائیں اس کو ختم کریں ایسے نہیں ساہا جائے گا ان باتوں پر چرچہ ہوئی ہے اور اس کو ختم کریں